سماج بادی پارٹی کے بارے میں اتحاس ورطمان دونوں اپرادیوں، برشتہ چاریوں، ماپیاں، دنگائیوں کے ساتھ اٹوٹ رشتہ داری کا رہا ہے مجھے معلوم نہیں آپ کے بتانے کے امسار ہی میں بول رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگوں سے وہاں مل کر کے یا سندیج دینے کی کوشیز کر رہے ہیں کہ کوئی اپراد کرے گا تب بھی سماج بادی پارٹی میں اس کا سندرچن ہوگا تو یا تو وہی ہو گیا لڑکیں ہیں گلتی ہو جاتی ہے اور اس کی تو میں کڑے سفدوں میں آلوشنہ کر رہا ہوں باقی قانون اپنا کام کرے گا اس میں جانج پولیس کر رہی ہے اور جانج کے آدھار پر جو دوسی ہوگی انہیں بھی خلاپ کاروائی ہو سرکر پردھان منطری نے سیکیولر سیویل کورٹ پر کہا ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے یونیفارم سیویل کورٹ کی کئی لوگوں نے اس پر رائے بھی پہلے دی ہے مانی پردھان منطری جی نے بھی کہا ہے دیش کی سروچ عدالت نے بھی کہا ہے کئی راج جیسے ہیں جہاں پر اس سمیں سامان ناغرک سہیتہ لاغو بھی ہے کہیں کوئی بیواد نہیں ہے اور اب دیش کی ضرورت ہے نشی طور سے مانی پردھان منطری جی نے جو کہا کہ چالیس کرون سے ہم ایک سو چالیس کرون ہو گئے ہیں تو اب بہت کچھ بدل رہا ہے اور بہت کچھ بدلنا چاہیے اور اس کے پیچھے کا ادھے سے یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو سب کے ساتھ نہیں آیا کولکتہ گٹنا پر بولتے ہوئے پردھان منطری نے مئیلہ سرکشا کی بھی بات کری اور کہا کہ اس کے لئے سخت خانون اور سب چیزوں میں ضرورت ہے نشی طور سے بہت بہت کڑے سبدوں میں آلوشنا کرتا ہو منطر بنرجی جی کی سرکار نام کی کوئی چیز وہاں پر بچی نہیں ہے جس پرکار سے مئیلہ چکشک کے ساتھ گٹنا ہوئی ہے وہ پورے دیش کو سرمسار کرنے والی ہے اور پسیم منگال کی سرکار تو ہر موڑچے پر ناکام ہو